الیکشن کیا ہونے جا رہے ہیں ہر چیز دھرم بھرم کر دی جا رہی ہے یوکے میں پہلے اسائلم کو ختم کر دیا گیا اب سپاؤس ویزے کی باری آئی ہے سب کہہ رہے ہیں کہ سپاؤس ویزہ بند ہونے جا رہے ہیں جو انہوں نے خالات کر دی ہیں جو انہوں نے سیلری تھریش اولڈ کر دی ہے جو انہوں نے بچوں کے آنے پہ ٹیکس لگا دیا ہے مطلب کہ اگر بیٹا ہوگا تو اتنا ٹیکس بچی ہوگی تو اتنا ٹیکس اگر آپ کے چار پانچ بچے ہیں ایک سے زیادہ بچے ہیں تو اتنا ٹیکس پہ لگا دیا گیا ہے جناب ہر بندہ یہاں پہ پرشان ہے یوکے میں نہ صرف جو ہیں وہ جو دوسرے امیگرنٹس ہیں وہ پرشان ہیں باقی ہر رہنے والا یوکے میں ہر بندہ پرشان ہے کیونکہ یہاں پہ لوگ جو ہیں زیادہ تر اپنی کنٹری میں جاتے ہیں وہاں پہ جا کے شادی کرتے ہیں اور اپنے سپاؤس کو یوکے میں لے کے آتے ہیں لیکن وہ اتنا انہوں نے مشکل کر دیا ہے کہ ممکن نہیں رہا کہ دوہزار پچیس یا دوہزار چوبیس میں اب کوئی لوگ جو ہیں نا یہاں پہ اپنے سپاؤس کو بھلا سکیں گے کیونکہ انہوں نے سیرری تھریشورڈ اتنی ہائی کر دیا ہے اور یہ دوہزار چوبیس کے انڈ تک اس میں اور انکریز کر دیا جائے گا اور دوہزار پچیس کے سٹارڈ میں اس سے بھی زیادہ جو ہے نا انہوں نے سیرری تھریشورڈ بتا دیا سب بتائیں گے جی آپ کو اس ویڈیو میں لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ پہلے ریونڈا بل چھیک ہے یہ پاس ہوا اس کے بعد اسائلم جو ہے وہ بند کر دیا گیا اب جو ہے سپاؤس کو بند کر نہیں جا رہے ہیں اس کے بعد جو اور زیادہ جو ہے نا وہ مایوسی کی بات وہ یہ ہے کہ بچوں پہ بھی انہوں نے ٹیکس لگا دیا ہے وہ سب یہ سب کیا ہے ہم بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں تو جس نے ابھی تک میں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کرنی تو سٹارٹ کرتے ہیں جی آج کی جی ویڈیو سب سے پہلے تو آپ یہ تصویر دیکھیں اور آپ خود فیصلہ کریں کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے یوکے میں جناب پہلے جو ہے وہ اپنے جو نیشنلٹی ہولڈر بندہ تھا جب وہ شادی کرتا تھا جیسے جی پاکستان سے اپنے سپاؤس کو بلا کے لے کے آتے تھے تو اٹھارہ ہزار اس کی سیلری ہوتی تھی لیکن اس کے بعد جا رہا ہے اپرل دوہزار چوبی سے نتیس ہزار جو ہے نا سیلری تھرش ہولڈ لاغو کر دیا گیا اس کے بعد جناب یہی نہیں دوہزار چوبیس کے انڈ تک جو سیلری ہے نا وہ چونتیس ہزار پانچ سو تک انکریس ہوگی اور یہیں پہ بات ختم نہیں ہوتی دوہزار پچیس میجے سیلری تھرش ہولڈ تھرٹی ایٹ تھوزنڈ سے بھی زیادہ ہو جائے گی جناب یوکے آنا اب انہوں نے بہت ہی زیادہ مشکل کر دیا ہے پہلے تو وہ دوسرے سٹوڈنٹ کے جو ہے نا وہ بند ہوئے تھے ڈیپینڈنٹ بند ہوئے تھے پھر جو ہے وہ کیرر کے بند ہوگئے اس کے علاوہ اب جو سپاؤس کی باری آگیا ہے سپاؤس جس میں یہ دکھا رہے ہیں کہ جب اپنے اپلائی کرنا ہے تو اپلائی کی جو فیز ہے نا ون تھوزنڈ ایٹھ ہنڈڈ فورٹی سکس پاؤنڈ وہ ہو گیا ہے اور اگر جناب یہ ہے کہ آپ اس کے بعد جو ہے نا وہ اگر فی پرسن آپ نے آنا ہے اگر آوٹ آف یوکے سے آپ اپلائی کریں تو ایک ہزار اٹھ سو چھتالیس ہے اگر یوکے میں ہیں آپ کا سپاؤس تو اپلائی کرنا ہے ایک ہزار اٹھ تالیس اس کی فیز ہے مطلب یہ کہ آٹھ سو اس میں جو ہے نا وہ کمی کی جاری ہے اس کے علاوہ سلام جناب اگر آپ کے ساتھ بچے ہیں نا تو سیم ان کا پروسیس جہیں ہوگا سیم ان کی جو ہے نا فیز جہیں ہوگی اپلائی کرنے کی ایک ہزار اٹھ سو چھتالیس اگر آوٹ آف کنٹری ہیں اگر کنٹری میں ہیں تو ایک ہزار اٹھ تالیس ہے جناب اس کے علاوہ جناب اگر آ جاتے ہیں ہیل سرچارج پہ یہ آپ دوسری تصویر دیکھیں دو سال کا ویزا لگے گا تو اس حساب سے فیز بھی انکریز ہوگی یہ دو سال چھے مہینے کا ویزا لگے گا تو ف ایٹی سیون پاؤنڈ ایٹی سیون پاؤنڈ کتنے سال کا ویزا ہوگا اس حساب سے خیل سرچار جو ہے نا فیز آپ کی اتنی انکریز ہوگی اور اب ہر اور اب ہر بندے کی کوشش ہے کہ جو ہی وہ شادی کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اسی وقت اس کا سپلز جو ہے نا وہ یوکے میں آج ہے تو وہ کرتے کیا ہیں کہ فاسٹ ٹریک میں اپنا کیس ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے تو فاسٹ ٹریک میں جب وہ کیس ڈالتے ہیں تو اس کی فیز وہ دیتے ہیں فائیو ہنڈرڈ پاؤنڈ جو ہے نا وہ ایکسٹرا فیز دیتے ہیں لیکن اب کیا کی ہے یہ ہوم آفیس والوں نے کہ وہ فائیو ہنڈرڈ کی بجائے انہوں نے ون تھاؤنڈ اس کی فیز کر دیا جناب مطلب کہ فائیو ہنڈرڈ انہوں نے انکریز کر دیا تو یہ بہت زیادہ جو ہے نا ہر چیز میں یہ نا پیسے لے رہے ہیں ہر چیز میں یہ فیزیں ڈبل ہوتی جا رہی ہیں اگر ان سب چیزوں کو انکلوڈ کیا جے فیز کو ہیلسر چارج کو جو سیلری تھریش ہولڈ ہے اس کو چھوڑ کے صرف ان کے خرچوں کو اگر دیکھیں تو ایک بندے کو اگر اپنے یوکے میں بلانا ہے تو اس کا فائیو تھوزنڈ پاؤنڈ جو ہے نا وہ اس کا خرچہ آئے گا پر پرسن کا آگے آپ حساب لگا لیں کہ اگر آپ کے بچے ہیں تو کتنا ہوگا کہ اگر صرف سپوز ہے آپ کا تو وہ اس کے کتنے ہوگے تو جناب یہیں پہ بات ختم نہیں ہوتی ہے اگر آپ نے پاکستان سے اپنی فیملی کو بلانا ہے بچوں کو بلانا ہے تو اس پہ بھی ٹیکس لگا دیے گئے ہیں یہ بہت ہی عجیب سی بات انہوں نے کی ہے جناب کہ انہوں نے بچوں پہ بھی ٹیکس لگا دی یہ اگر آپ نے پاکستان سے اپنے بچوں کو بلانا ہے تو فی بچہ آپ کو پی کرنا ہوگا تھری تھوزنڈ ایٹھ ہنڈرڈ پاؤنڈ ایک بچے کا آپ نے پی کرنا ہے ٹیک ہے اگر آپ کے ایک سے زیادہ بچے ہیں تو ٹو تھوزنڈ فور ہنڈرڈ پاؤنڈ پاؤنڈ پر پرسن کا نیچے جو ایک سے زیادہ بچے ہوں گے اس کا پی کرنا پڑے گا پہلے کا تھری تھوزنڈ ایٹھ ہنڈڈ اور اس سے نیچے دو بچے ہیں ایک بچے ہیں یا تین بچے ہیں جتن بھی بچے ہیں پار پرسن جو ہے نا ٹو تھوزن فور ہنڈرڈ پاؤنڈ مطلب چوبیس سو پاؤنڈ فی بچے کا آپ کو پی کرنا پڑے گا تو جناب یہ حالات ہیں جی انگرینڈ کے تو انہوں نے یہ مشکل اس لیے کیا ہے کیونکہ یہ یوکے میں امیگرینٹس کو مزید آنے نہیں دیں گے یہ کہ اور زیادہ عبادی یوکے کی نام بڑے جو ہے بس وہی ہیں ان کو بھی پکڑ پکڑ کے روانڈا بیجا جا رہا ہے ان کو پکڑ پکڑ کے دوسرے ملکوں میں بیجا جا رہا ہے ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے جہاز بھرے کے بھرے جا رہے ہیں تو یہ کہ مزید یوکے میں عوام اور نہ ہے تو اس وجہ سے انہوں نے یہ سارے رول کافی زیادہ مشکل کر دی ہیں تو آپ خود دے دے کے اندازہ لگا سکتے ہیں اور اگر کسی نے بھی یوکے میں آنا ہے کسی کا سپاؤنڈ جو ہے نا وہ پاکستان میں یا کسی بھی دنیا کے کسی بھی کنٹری میں ہیں آپ یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو جلدی جلدی سے اپنے سپاؤنس کو بلا لیں کیونکہ ابھی تو سیلری تھریشورڈ جو ہے نا وہ کم ہے لیکن دوہزار چوبیس کے انڈ تک جو ہے نا وہ تھری تھوزن ایٹھ ہنڈر جو نا وہ کر دی جائے گی اور ٹو تھوزن ٹوئیٹی فائیو کے سٹارٹ میں ہی اور زیادہ سیلری انکریس ہوگی تو جناب جہاں پہ سیلری انکریس ہوگی آپ کا سیلری تھریشورڈ وہ زیادہ بتایا جائے گا اس کے بعد آپ کی فیس بھی انکریس ہوگی اس کے بعد آپ کی این ایچ ایس کی فیس بھی انکریس ہوگی اگر آپ نے فاسٹ ٹریک میں ڈالنا ہے وہ بھی زیادہ ہو جائے کیا مطلب ہر ایک چیز آپ کو ڈبل ٹرپل کرنی پڑے گی تو جو بھی جس نے بھی شادی کی ہے تو وہ جلدی جلدی سے اپنے سپاؤنس کو یوکے میں بلالیں تو بہت ہی مایوس کن حالات ہے جہاں کے الیکشن کیا ہونے جا رہا ہے پتا چلتا ہے کہ جنگ چھڑ گی ہے یوکے میں بہت عجیب طرح کے حالات اور سیچویشن ہو گیا ہر بندہ پرشان ہے ہر بندہ پوچھ رہے کہ آپ میں اپنے سپاؤنس کو کیسے بلائیں یہ کریں وہ کریں ادھر بھی جب جانے والی ملتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کریں تو میں تو ان کو یوں کہتی ہوں کہ جلدی جلدی سے شادی کریں اور بلالیں تو اس کے بعد بلانا کافی مشکل ہو جائے گا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ تھرٹی سیون یا تھرٹی نائن تھاؤزن پاؤنڈ یہ کیسے شو کریں گے کیا ہونے جا رہا ہے کچھ پتا نہیں تو ملیں گے جی نیکسٹ ویلوگ میں آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو سبسکرائب کر دیا کرو تکہ اس طرح کی مفید اور اچھی اچھی ویڈیو آپ کو نیکسٹ میں نا اور دیا کروں کیونکہ حمد بنتی ہے جب آپ سبسکرائب کرتے ہو لائک کرتے ہو بہت خوشی ملتی ہے کہ ہمارے دیکھنے والے ہمیں جو آنا سبسکرائب کر رہے ہیں تو ہمیں پسند کریں تو مزید اچھی اچھی ویڈیو کے لیے نیکسٹ آزر ہوں گے تو جس نے ابھی دیکھنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تو اجازت چاہتے ہیں چلو اللہ حافظ